جو پاکستان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ شاید ہمارا امیج خراب ہو جائے گا کرکٹ ہمارا شوق ضرور ہے لیکن مایوسی کفر ہے ایک دن آئے گا جب دنیا کی ٹیم میں پاکستان آئے گی ہے اور اس ٹیم کا اس ملک کا وزیر آزم خود ایک وہ ٹیم کا کپتان ہے جس نے وڈ کپ جیتا اور اب کیونکہ اس کو بہت ہوا دے دی گئی ہے حالانکہ میں تو فارد چودری صاحب سے آج صبح ارز کر رہا تھا کہ اب اس کھیل کو ختم ہونا چاہیے اور بھی ہمارے بڑے مسئلے ہیں لیکن ان کے حکم کی تعمیل پہ میں حاضر ہوں اور ساری قوم کو ایک پیغام دینا چاہنا تھا ہم ایک زندہ قوم ہیں ہمیں تنہا نہیں کیا جا سکتا ہمیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا آنے والے دن انشاءاللہ پاکستان کی ہیں اور ہم عمران خان کی قیادت میں اس کو آگے لے کے جائیں گے اگر انڈ میں کوئی انٹیئر پہ سوال ہوا تو میں حاضر ہوں اور ہمارے پہ سکتا ہے یہ دوبارہ آپ کو ایک صرف ریمائنڈر ہوگا دوبارہ یاد دہانی ہوگی کہ کیسے پاکستان کے اندر ایک ففٹ جنریشن ہائیبرڈ وار اور میڈیا وار کا ہمیں سامنا ہے اور کیسے فیک نیوز جنریٹ کی جاتی ہیں باقاعدہ ایک بہت بڑے سٹیٹ لیول کے اوپر یہ نہیں ہے کہ کوئی بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو خود ہی سارے معاملات کر رہے ہیں بہت طاقتور ایجنسیز جو ہیں وہ اس کے پیچھے ہیں ریاستیں جو ہیں وہ کھیل کھیلتی ہیں اور اس کے بعد کیسے اس معاملے کو جو ہے وہ آگے بڑھائے جاتا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پورا منظر نامہ آپ کے سامنے رکھا تھا کہ کس طرح جب تحریک لباک کی تحریک چل رہی تھی تو کس طرح اس کو ہندوستان سے سپورٹ میری اور بہت ٹویٹس کی گئیں سوشل میڈیا ایک وارفیر قائم کیا گیا اور ظاہر ہے کہ وہ جو طریقے لباک میں یہاں پہ جو لوگ شامل تھے ان کا تو ایک اپنا عقیدے کے بنیاد کے اوپر احترام کی بنیاد پہ شامل ہوں گے لیکن ہم کس طرح سے استعمال ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اس کی ایک مثال وہ تھی اور آج یہ جو کچھ آپ کے سامنے چیزیں ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ذرا ڈسپلی بھی کر دیجئے ٹی وی کے اوپر بھی تاکہ لوگوں کو ایک نظر بھی آ جائے نیوزیلینڈ کا دورہ جب کینسل ہو رہا تھا تو اس وقت ایس سی او کا سمٹ جاری تھا اور وزیراعظم صاحب جو ہیں ان کی تقریر ہونے والی تھے اور اس سے تقریباً پندرہ منٹ پہلے مجھے پاکستان سے یہ میسج گیا کہ یہ نیوزیلینڈ کی ٹیم جو ہے وہ دورہ کینسل کر رہی ہے اور چونکہ میں بلکل پی ایم صاحب کے پیچھے بیٹھا تھا تو مجھے یہاں پہ انہوں نے کہا کہ یہ میسج پی ایم تک دے دیں لیکن میں نے جو سوچا اور ہم نے آپس میں مشرع کیا موید تھے میں تھا اور پرائم منسٹر صاحب کا جو پرسنل سٹاف تھا اور شامی مکریشی صاحب تھے تو ہم نے آپس میں مشرع کیا اور ہم نے کہا کہ اس خبر کو ابھی پی ایم کو نہیں دیتے ان کی تقریر ہو جائے تو پھر ان کو دیتے ہیں تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی ایک ڈسٹریکشن تھی پاکستان کے لیے اور پھر پاکستان کے عوام کے لیے اتنا پاکستان کا جو we were looking forward to this tour اور بالکل ایک دن پہلے جو ہے اس طور کو اس طریقے سے ختم کیا گیا اور اس سے بڑا ایک پاکستان کے لوگوں میں ایک غم غصہ پایا جاتا ہے اور ابھی تک بھی جو سوشل میڈیا کے اوپر اور امیومی طور کے اوپر لوگ بہت نراز ہیں اس دورے کی کینسلیشن سے یہ کیسے ہوا اس کا background کیا ہے کیوں نیوزیلینڈ کی ٹیم اس نتیجے پہ پہنچی کہ انہیں دورہ ختم کر دینا چاہیے یہ کچھ حقائق جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں انیس اگست دو ہزار اکیس وہ پہلی تاریخ ہے جبکہ ایک فیک فیس بک پوسٹ create ہوتی ہے احسان اللہ احسان کے نام سے سو پہلی پوسٹ جو create ہوئی وہ انیس اگست دو ہزار اکیس کو فیس بک کیوں پر یہ create ہوئی بڑی انٹرسٹنگ اس کے بعد event ہے اکیس اگست دو ہزار اکیس کو سو ٹوئنٹی فرسٹ آگست ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ابھی نندن مشرا ہے جو بیورو چیف ہیں سنڈے گارڈین کے یہ ایک ہندوستان کا ایک اخبار ہے سنڈے گارڈین انہوں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا نیوزیلینڈ کرکٹ ٹیم میں فیس ٹیررسٹ اٹیک ان پاکستان یہ اس نے جو آرٹیکل create کیا وہ احسان اللہ احسان کی اس فیک پوسٹ کی بنیاد کے اوپر یہ آرٹیکل جو ہے وہ create کیا گیا اب یہ جو ابھی نندن مشرا ہے جو سنڈے گارڈین کے بیورو چیف ہیں انٹرسٹنگلی ان کے بہت سٹرونگ لنکس جو ہیں وہ ملتے ہیں create کیا گیا اب یہ جو ابھی نندن مشرا ہے جو سنڈے گارڈین کے بیورو چیف ہیں انٹرسٹنگلی ان کے بہت سٹرونگ لنکس جو ہیں وہ ملتے ہیں امراللہ صالح سے جو کہ افغانستان کے پومر اینسیں ہیں اور امراللہ صالح کے پاکستان کے بارے میں خیالات جو ہیں وہ آپ سب جو ہے آپ کو ان کا پتہ ہے سو پوست آتی ہے انیس اگست کو اکیس اگست کو اس کے اوپر ہندوستان میں یہ آرٹیکل پوست کیا جاتا ہے کہ نیوزیلینڈ ٹیم جو ہے وہ انڈر تھریٹ چوبیس اگست آ جاتا ہے چوبیس اگست دوہزار اکیس کو مارٹن گپٹل جو نیوزیلینڈ کے آپ کو پتہیے ان کی ان کو ایک ایمیل ملتی ہے ایمیل آئی ڈی ہے طریقے لبیک ایٹ پروٹو میل ڈاٹ کام طریقے لبیک ایٹ پروٹو میل ڈاٹ کام کی ایک آئی ڈی سے جو مارٹن گپٹل ہیں ان کی بیگم کو ایک ایمیل جنریٹ کی جاتی ہے اور ان کو یہ تھریٹ کیا جاتا ہے کہ مارٹن گپٹل کو پاکستان میں قتل کر دیا جائے گا مارٹن گپٹل وائف ریسیوز ایٹ ایمیل فروم طریقے لبیک ایٹ پروٹو میل ڈاٹ کام تھریٹنگ ٹو کل مارٹن گپٹل وائل آن ٹور ایکسپلویٹیشن اس کے اوپر جو تحقیق ہم نے کی انویسیگیشن کی تو ہمیں جو ہے اس کے اوپر کچھ ایفیکٹس ملے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایمیل جو ہے یہ کسی سوشل میڈیا نیٹورک سے ایفیلیٹیڈ نہیں تھی کسی ایس ایم این سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا ایمیل اکاؤن وز جنریٹیڈ ایٹ وان فائیو ایم چوبیس اگست دوہزار اکیس کو دوبارہ درہ میں بتا دوں آپ کو یہ ایمیل اکاؤن چوبیس اگست دوہزار اکیس کو رات ایک بج اس ایمیل سے یہ ایمیل جو مارٹن گپٹل ہیں ان کی بیوی کو یہ ایمیل جو ہے وہ کی گئی انٹرسنگلی اس ایمیل اکاؤنٹ سے اب تک صرف ایک ہی ایمیل جنریٹ ہوئی ہے اور وہ ایمیل ہے جس سے مارٹن گپٹل کی جو بیگم ہیں ان کو بتایا کہا گیا کہ ہم ان کو پاکستان میں جو ہے وہ قتل کر دیں گے اب ایک اور یہاں پہ میں آپ بتا ہوں یہ جو میل ہے یہ پروٹرون میل سے بھیجی گئی بہت سارے لوگ جو کہ تھوڑا بہت میڈیا اس سوشل میڈیا کو سائبر سیکیورٹی کو سمجھتا ہیں ان کو بتا ہے کہ جو پروٹرون میل ہے وہ سیکیور سرویس ہوتی ہے اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اس طرح سے اویلیبل نہیں ہوتی ہیں اب ہم نے اس کو انٹرپول کو ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس میں ہمیں اسسٹ کرے اور اس میں ہمیں بتائے کہ یہ ایمیل کیسے گریڈ کی اب یہ چوبیس اگست دو ازار اکیس کا واقعہ ہے اور اس سے پہلے میں نے آپ بتایا اکیس اگست دو ازار اکیس کو باوجود نیوزیلینڈ ٹیم اپنا ٹور کینسل نہیں کرتا وہ پاکستان آ جاتا ہے نیوزیلینڈ ٹیم دیسپائیٹ اول ڈیس ٹیٹس ڈیڈ نوٹ کینسل پاکستان ٹور دی آرائیوڈ پاکستان اور تمام ان کی جو سیکیورٹی جس طرح سے ہماری انٹریم منسر صاحب نے شیخ حشیل صاحب نے اس طرح کی کہ اتنی فوجیں نہیں ہوتی ملکوں میں جس قسم ہم نے ان کو سیکیورٹی پروائیڈ کی اتنی نیوزیلینڈ کی فوج نہیں جتنی کہ ہم نے اپنی فوج ان کی سیکیورٹی پہ لگائی اور ایک بڑی بھرپور انٹریر منسٹری نے اور اس سے پہلے کابینہ کے اندر انہوں نے کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہم نے دکھانا بھی ہے کہ ہم ایک پوری سیکیورٹی جو ہے وہ کر رہے ہے اور انہوں نے بھرپور سیکیورٹی جو ہے وہ نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم کو دی اچھا سپٹیمبر گیارہ اور بارہ کو نیوزیلینڈ کی ٹیم جو نیوزیلینڈ ٹیم آرائیوز پاکستان سپٹیمبر 11 اور پاکستان میں وہ آ جاتے ہیں چارٹر فلائٹ سے وہ آتے ہیں دو بجے دوپہر کو پہنچتے ہیں اور ٹی ٹوینٹی ٹیم کے جو میمبر ہیں وہ بارہ سپٹیمبر دوزار اکیس کو پہنچتے ہیں سو مین ٹیم جو ہے وہ پہلے ایک دن آ جاتی ہے دو بجے اپنی چارٹر پہ اور جو ٹی ٹوینٹی کے ہیں وہ بارہ تاریخ کو آ جاتے ہیں ایک دیٹیل پروگرام انٹریئر منسٹری جو ہے وہ ان کا ایشو کرتی ہے اس میں ان کا پورا جو ہے کہ وہ ہوتل سے کیسے نکلیں گے ہوتل کی سیکیورٹی کیا ہوگی ایک بہت ڈیٹیل پروٹوکول جو دو ہیلی کپٹر جو ہیں وہ انٹریئر منسٹری نے لگایا بہت ڈیٹیل پروٹوکول انہوں نے ایشو کیا اور اس کے بعد جو پریکٹسنگ سیشنز تھے ان کا سکیئیو جو ہے وہ ایشو کیا گیا تیرہ تاریخ کو نیوزیلینڈ کی ٹیم سرینہ سے نکلی اور پورا اسلام آباد سے نکلی سیکیور میں چار بجے یہ سٹیڈیم میں پہنچے پاکستان کرکٹ ٹیم بھی پہنچی اور دونوں ٹیموں نے بھرپور پریکٹس کی آپ یہاں بھی دوبارہ جس ٹو پوائنٹ دیٹ آؤٹ کہ جو پچھلے آپ کے ٹھیکٹس ہیں وہ چوبیس اگست کے اکیس اگست کے اور انیس اگست کے وہ موجود ہیں ان کو کوئی کسی نے سیکیورٹی جو نیوز لینڈ کی سیکیورٹی ہے انہوں نے ہماری سیکیورٹی نے سارا اس کو دیکھ لی اور کہ یہ فیک ہیں اور وہ سارے آگے پہلی پریکٹس انہوں نے کی تیرہ طریق کو انہوں نے چار بجے سے لے سات بجے تک ساڑھے سات بجے تک ریول پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پریکٹس کی کوئی جو تیمیں وہاں سے واپس آئیں اگلے دن پھر نیوزیلینڈ کی اور پاکستان کی ٹیم سٹیڈیم گئی پھر تین گھنٹے پریکٹس کی اسی پروٹوکول میں جو کہ ہیلیکوپٹر سارا کچھ کرکے کوئی وہاں پہ ایشو نہیں ہوا اگلے دن جو تھی وہ چھٹی کی اور اس کے بعد اگلے دن میک سے ایک دن پہلے پھر سارا پریکٹس سیشن ہوا اور کسی قسم کا کوئی تھٹ نہیں تھا کچھ نہیں تھا کوئی ایسی معاملہ جو ہے وہ نہیں تھا سترہ سپٹمبر کو نیوزلیند کی جو ٹیم ہے انہوں نے یہ کہا کہ ان کی گورنمنٹ کی طرف سے کنسرن آیا ہے اور انہوں نے سترہ تاریخ کو جب میچ کو جانا تھا اس سے پہلے تقریبا صبح ساڑھے دس بجے اس خواہش کا اظہار کیا ساڑھے دس گیارہ بجے کہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں اور اپنی حکومت کی ہدایت کے اوپر جو ہے وہ ہم یہ ٹور جو ہے وہ کینسل کر رہے ہیں یہ اس کے بعد جو ہماری انٹیئر کی سیکیورٹی ٹیم ہے ہماری جو پی سی بی کے سارے جو لوگ ہیں اسلام آباد کی بارہ نیوزیلینڈ کی ٹیم اس کے بعد جس طرح سے وزیراعظم صاحب کی جب تقریر ختم ہوئی وہاں پہ ان کو ہم نے یہ بتایا اور ساتھ ہی رمیز راجہ صاحب کی پی سی بی کے جو ہمارے چیئرمن ہیں اور جو باقی حضرات ہیں ان کی یہ درخواست دی کہ وہ چاہتے ہیں کہ کرٹیکل انفرمیشن ہے کہ جو یہ نیوزیلینڈ کی ٹیم ہے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے گا بارہ وہ ٹور کینسل ہو گیا ٹیم جو ہے بچہ دی گئی اب اٹھارہ سپٹمبر دوہزار اکیس کو انٹرپول ویلنگٹل نے انٹرپول اسلام آباد کو ایک ایمیل جو ہے اس کا کہا کہ یہ ایمیل جو ہے وہ ملی ہے اور وہ ایمیل ملی حمزہ افریدی 7899 at gmail ڈاٹ کام سے چھ بچ کر پچیس منٹ پہ نیوزیلینڈ کے ٹائم کے مطابق اب ہم نے یہ جو حمزہ افریدی کی جو پوسٹ ہے اس کو کہ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ پڑھ سنا دیتا ہوں Dear نیوزیلین cricketers Dear نیوزیلین cricketers You did wrong to go to Pakistan and now see what will happen what happens to you Your cricket team is not going anywhere now in every place the bomb will be placed from hotel to your flight and my men will not forgive you they are coming New Zealand Pakistan زندہ بار اللہ اکبر یہ ایمیل جو ہے یہ پیجی گئی نیوزیلین کی ٹیم کو اور یہ نیوزیلین کے ٹائم کے مطابق 6 بج کے پچیس منٹ پہ 18 سپٹیمبر 2021 کو گئی اور پاکستان کے ٹائم کے مطابق گیارہ بج کر پچیس منٹ پہ رات کو 17 سپٹیمبر 2021 کو دی گئی حمزہ آفریدی 789 at gmail dot com کے نام سے اچھا یہ اس ایمیل کا بھی جائزہ اگر آپ لیں گے تو یہ ایمیل بھی جو آئیڈی کریئٹ ہوئی ایمیل آئیڈی اس ایمیل آئیڈی کے کریئٹ ہونے کے پندرہ منٹ کے بعد یہ ایمیل اسی آئیڈی کو یوز یہ اب اس ایمیل کے اوپر جب کام کیا ہم نے تو this ایمیل was sent from an associated device in india using vpn showing ip address location of singapore ہندوستان سے کی گئی vpn لگا کے اور vpn کی location تھی اس کو change کیا گیا to singapore the device rmx 1971 reallum use 13,000 email ڈی accept اچھا یہاں پہ تھوڑا سا یہ پہ میں آپ بتا دوں یہ جو device ہے جس سے یہ email سب سے پہلے دوبارہ جس لوگوں کو جن کو تھوڑا س disconnect ہو گئے ہوں گے ایک email ڈی generate کی گئی حمزہ آفیدی کے نام سے اس کے پندرہ منٹ کے بعد اسی email ڈی سے یہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کو thread generate کیا گیا اور یہ جو email ڈی ہے یہ ہندوستان سے VPN کے ذریعے کی گئی جس میں location بدلی گئی سنگا پور شور کیا گیا انٹرسٹنگ لی جس device سے یہ email بھیجی گئی اس device کے اوپر تیرہ اور ڈی ہیں یعنی جس device سے یہ email generate ہوئی حمزہ افریدی کی اس کی تیرہ اور ڈی ہیں اور وہ تیرہ کی تیرہ جو ڈی ہیں وہ ہندی ناموں کے اوپر ہیں جس میں زیادہ تر جو 12 emails جو اور اس ڈی کے ساتھ affiliated ہیں وہ Indian اور ہندی ناموں کے اوپر ہیں ان میں فلموں کے ناموں کے اوپر emails create کی گئی ہیں اور تمام جو emails ہیں وہ actually ہندی film industry اور دوسرے dramas اور music ان کے ناموں کے اوپر بنائی گئی ہیں صرف ایک نام ان میں different ڈالا گیا ہے وہ ہے حمزہ آفریدی کا نام just to show کہ یہ email جو ہے حمزہ آفریدی کا نام use کیا گیا تا کہ اس کو مل سکے کہ پاکستان میں ایک terrorist threat موجود ہے یہ جو mobile device ہے یہ august 2019 میں انڈیا میں لانچ کی گئی یہ device کا بھی جو ہے وہ دیکھ لیا ہے جو mobile sim ہے وہ 25 سپٹیمبر 2019 کو register ہوئی ہندوستان میں اور اس کا جو سنگلر جو user ہے وہ بھی identified ہے social media correlation exploitation revealed that possible user of this email ID is an Indian Aum Kru Prakash Mishra from Mumbai Maharashtra so again here comes a very strong Indian link unfortunately that the device that was used to send a threat to New Zealand team actually belong to India the guy's name is Om Prakash Mishra he is from Mumbai Maharashtra and a fake ID of Hamza Afridi was used Hamza Afridi 777899 at gmail.com was used to send a threat to New Zealand team but actually this threat was sent from Mumbai Maharashtra timing and text of the threat email suggests that the threat was not the reason for cancellation of the tour but was issued after the cancellation to malign Pakistan and substantiate the security concern of New Zealand and other touring countries basically that the threat issued after Hamza was canceled after the tour issued and its meaning that Pakistan can able to do it and follow up actions are now the Interior Ministry has F.I.R. has done this all and now they have requested Interpol for provisions of detail about both which is proton mail dot com and another email ID Hamza Freedy is both approach to that they have more F.I.A. to meet so primarily this was a false threat which happened پر ہوا کیا گیا اور یہ سارا تھریٹ جو ہے یہ انڈیا سے جنریٹ ہوا یہاں پہ میں آپ کو ایک بات اور بھی یہ بتا دوں کہ ویسٹن ڈیز کی کرکٹ ٹیم دسمبر میں پاکستان آ رہی ہے ابھی سے ہی ایک تھریٹ ویسٹن ڈیز ٹیم کو اشیو کر دیا گیا اور ویسٹن ڈیز ٹیم کو جو تھریٹ اشیو کیا گیا ہے اس کی بھی ایمیل آئی ڈی چیک کریں وہ ہے احسان احسان اللہ احسان at protonmail.com احسان اللہ احسان جو ہے اب اس کے سپیلنگ ذرا آپ چیک کر لیں گے تو جو سارے ہمارے یہاں بھی بیٹھے ہوئے چونکہ سارے پاکستانی ہیں آپ آرام سے دیکھ لیں گے کہ وہ جو احسان اللہ احسان کا اگلا سپیلنگ ہے وہ ہے احسان اللہ لکھے اس کے بعد دکھا گیا ہے ای 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 احسان آپ کو اچھی طرح بتا ہے کہ یہ کس طریقے سے جو سارے indian spellings ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس طرح کے ہوتے ہیں کس طرح سے جو ہوتے ہیں so primarily this is very unfortunate that this is not a campaign against pakistan we believe this is a campaign against international cricket and icc must take notice of that international bodies must take notice of that the way things are it is very apparent that a fake unfortunate incident and threat was created from india primarily کہ وہ یہاں پہ جو دورہ ہے نیوزیلینڈ کا اس کو وہ کینسر کراتے اور ابھی تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نیوزیلینڈ کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ جو specific threat ہے جو ان کو بلا وہ ہمارے ساتھ share کریں کیونکہ اگر وہ تو ٹیم چلی بھی گئی ہے تو threat تو موجود ہے نا تو ہمارا right ہے کہ ہم اس threat کو جو ہے وہ neutralize کر سکیں یہ تو نہیں ہے کہ آپ کی ٹیم چلی گئی ہے اور آپ threat یہاں پہ موجود ہے so یہ ساری کہانی تھی جو آپ کے سامنے رکھنا مقصود تھا جی یہ کینسر کر دیا تو یہ جو اس کے اوپر انہیں کوئی ریزن دی کوئی اسی قسم کی سیمیلر تھریٹس ہیں یا صرف وہ فائی 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 انٹیلیجنس الائنز تھے جو نیوزی لینڈ کو تھریٹس دیا وہ بھی ان کو کر دیا دیو بریٹس کے ٹیم کے گائٹ راؤنڈ کے بارے میں بھی بتائیں گے اس کی کیا وجہ ہے تینکیو میں جواب فاتحہ دیں گے بریٹس امبیسر سے ابھی صدرہ میری ملاقات ہوئی ہے میں نے اسے تو کوئی تھریٹ کی مسئلہ نہیں تھا اور میں نے اس کو کہا کہ ایڈیس تم نے بیان دیا کہ اس کی طرف سے کوئی بات نہیں ہے باقی جواب فاتحہ اس میں یہ تین چیزیں آپ نے کہی ہیں پہلے آپ نے کہا ہے کہ کیا نیوزی لینڈ سے آپ تعلقات سفیر بلائیں گے یا کچھ نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے ہم نیوزی لینڈ کی حکومت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تھریٹ ٹیشو ہوا ہے وہ تو ہم سے شیئر کریں اور آج کل وزیر خارجہ صاحب نے اس کے اوپر امریکہ میں بات بھی کی ہے اور انہوں نے بھی اس کے اوپر بڑا ایک سخت جو ہے وہ پروٹیسٹ لانچ کیا ہے اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ نیوزی لینڈ کی حکومت ہمارے ساتھ ہمیں امید ہے کہ نیوزی لینڈ کی ٹیم ان واقعات کے سامنے آنے کے بعد جو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس کے اوپر ایک موقف جو ہے وہ ان کا لے گی اور جہاں تک برطانیہ کا تعلق ہے وہ تو ان کے جو سفیر ہیں وہ واضح کر چکے ہیں کہ جو برطانیہ کی جو ایڈوائزری ہے پاکستان کے بارے میں وہ بھی تبدیل نہیں ہو رہی اور انہوں نے پاکستان کو گرین لسٹ میں ہی رکھا ہوا ہے تو اگر برطانیہ کی حکومت کو سیکیورٹی ایجنسیز کو پاکستان کے اندر جو تحفظ ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے تو انگلیش ٹرکٹ بورٹ تو کوئی نہیں ہوتا کہ یہ اعتراض کریں یہ کہنا کہ انگلیش پلیئرز تھگے تھے یہ بڑا تھکا ہوا بہانہ ہے اور میرے خیال میں اس سے جو ہمارا لیگل کیس ہے میں نے بالکل اپنے جو پی ٹی وی سپورٹس ہے ان کو بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ اویلیویٹ کریں کہ ہمارا کتنا نقصان ہے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم انگلیش ٹرکٹ بورٹ کو اگر ہماری ٹیم اجازت دیتی ہے تو یقینا ہم ان کو سو کریں گے انگلین سر ایک تو یہ بتا دیں کہ جو نیوجلین نے کہا ہے انہوں نے فائی وائز کی بورٹ کی روشن میں کہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ فائی وائز نے ان ای میلز کی بنیاد پر کیا ہے اور کیا آپ لوگ ان سے شرط کی ہیں کہ یہ فائی وائز نے ان ای میلز کی بنیاد پر کیا تو کم از کم ہمارا اسٹیلیا کا اور باکی ٹور جو ہے وہ بچ سکتے ہیں اگر اب غلق سامیر ان بورٹ کی چیت ہو جائے صحیح بات ہے اور یہ جس طرح سے میں نے ارس کیا کہ آج فائی نے اس کے اوپر ایک باقاعدہ پرچہ جو ہے وہ درج کر لیا ہے اور اب اس کے بعد جو لیگل پروسیڈنگز ہوں گی ان میں چونکہ انٹرپول بھی انوالو ہے اور یہ جو ٹیمے ہیں رمیز راجہ صاحب بھی کال آرہے ہیں پی سی بی اپنے لیبل کی اوپر بات کرے گا فارن منسٹری اپنے لیبل کی اوپر بات کرے گی اور ظاہر ہے کہ جو انٹریر منسٹری ہے وہ کمیونکیشن میں ہے ہی وہ اپنے طور پر بات کر رہے ہیں ناثر اسلام راجہ صاحب ناثر صاحب جس باری پیڈی سے آپ کو ایک ستا تجزیہ کیا ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف سکروں کے حوالے سے جان رہے ہیں بلکہ ہم اس پشلوں کے ساتھ سے بھی نگام کرنے بھی ہم جاگے رہے ہیں اور آپ کو بارے پار پر دوسرے کریں سوال میرا یہ ہے صاحب کہ ایک ہمارے سوشل بیڈیا پہ ایک کسی طرح ایک لیٹر سرکولیٹ کرتا ہے کہ یہ کوئی تیٹ ہے وہ کہاں سے یہ بھی شیئٹ ہوا تھا اور اس پر کوئی لوگ کے باہر میں کیا اس پر بھی آپ کوئی تلقہ نہیں کی نہیں نہیں دیکھیں دو طرح کے لیٹر ہوتے ایک لیٹر ہوتا ہے یہ آپ میرا کہلہ غالباً آپ کا اشارہ پنجاب حکومت کی انفرمیشن کی طرف ہے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جو تھرٹ انفرمیشن اور ایک چیز ہوتی ہے تھرٹ ایڈوائزری جو تھرٹ ایڈوائزری ہے وہ جاری کی جاتی ہے جب بھی کوئی ایمپورٹنٹ ایوینٹ ہو رہا ہوتا ہے یا سینسٹیو ایوینٹ ہو رہا ہوتا ہے جس کی طرف جو صوبہ کی جو سیکیورٹی ایجنسز ہیں یا جو فیڈریشن کی سیکیورٹی ایجنسز ہیں انہوں نے توجہ دلانی ہوتی ہے فور ایکزیمپل اگر آپ وہ لیٹر دیکھیں جو پنجاب گورنمنٹ نے جاری کیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں دو ہو رہے ہیں بڑے ایوینٹس ہو رہے ہیں ایک تو پاکستان نیوزیلینڈ کا میچ ہو رہا ہے دوسرا چہلم ہے عوام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا تو انہوں نے دونوں ایوینٹس کا ذکر کیا ہے انہوں نے کوئی تھرٹ ایلیٹ نہیں جاری کیا انہوں نے ایک تھرٹ ایڈوائزری جاری کیا ہے اور یہ جاری کی جارتی ہے اور آج ویسے شیخ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اس نظام کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے کہ بہت زیادہ سپریٹ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے لیکن ایکشلی اس کا ابھی تک وہ جاری کی جاتی ہے جسٹو کوشن دا لوکل پولیس اینڈ اتھارٹیز کہ وہ اس کے بارے میں اپنے آپ کو تیار رکھیں شکریہ روان صاحب جانسے یہ بتائیے گا کہ برزریا صاحب خود ایک کریکٹر ہے وہ بڑا نام ہے انہوں نے ایک کریکٹر کیا کردار ادا کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں ایک خدوسہ جو بیسٹیز کی ٹیم کی بری دنکی ہے اس حوالے سے آپ لوگ ابھی سے کیا نشکل کر رہے ہیں یہ تو پی سی بی جو ہے وہ ان سے کر رہے ہیں میں یہاں پہ ان تمام کریکٹرز کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس وقت میں پاکستان کو پوری انٹرنیشنل جو کرکٹرز ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے تمام جو ہمارے جو خصوص انویسٹن ڈیز کے جو کرکٹرز فارمر کرکٹرز جس طرح پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے پوری دنیا سے جو کرکٹ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کو پاکستان کرکٹ بورٹ کو پاکستان کی حکومت کو پاکستان کے عوام کو نیک تمانائیں بھیجی ہیں ان کے لئے ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں اور انشاءاللہ دیکھیں یہ سارے تھریٹس آتے رہتے ہیں ان کو پہلے بھی ہم نے ناکام بنایا ہے پہلے بھی تو انڈیا نے کتنی انویسمنٹ کر لی افغانستان میں تو اب آج کدھر ہے وہ انویسمنٹ تو انشاءاللہ ہم آگے بھی اس کو کریں پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے شیخ صاحب نے پاکستان کے ساتھ ہوتا ہے پاکستان اور اس کے علاوہ پاکستان کے اندر جو انٹرنیکٹر کبولیٹی اور جتنے بھی آیا پاکستان کے بعد پاکستان نے ان کو بھرپورس کیوٹی برام کی ہے تو کوئی شک نہیں کہ دور آئے لی صرف یہ کتنی کا معاملہ نہیں اس حوالے سے اس کو آپ کی ستناظر میں دیکھنے ہیں کیونکہ پاکستان اخترین کے اندر ایک اہم مرد بن جگا ہے تو کیا پاکستان کے معاملے جسے آپ نے صدایت کے بات کی ساتھ اس حوالے سے کون ہی آپ نے دیکھیں پاکستان کا ایک تاریخی کردار ہے ہم نے دس ہزار سے زیادہ لوگوں کو ایویکیوئیٹ کیا ہے نیٹو فورسز کو کیا ہے آئی ایم ایف کوٹ کیا ہے امریکنز کو کیا ہے ورلڈ بینک کو کیا ہے جس وقت نیوزی لینڈ کی ٹیم ٹھہری ہوئی تھی وہاں اور بھی گیارہ بارہ امپورٹنٹ پرسنلٹیز ٹھہری ہوئی تھی اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کیونکہ انڈیا کو مایوسی ہوئی ہے کہ پاکستان سکیپ بوٹ نہیں بن سکا اور ہندوستان کا یہ سوچ تھی کہ وہاں خانہ جنگی ہوگی اور وہاں قطو غارت اتنا ہوگا کہ یہاں مہاجرین کا ایک توفان ہوگا ایک سنگل مہاجرین بھی نہیں آیا اور جب میں نے دنیا کو یہ بتایا کہ وہ پریشان ہوگے کہ ہم نے کوئی مہاجر کیم بھی نہیں بنایا سو تورخم بارڈر اور چمن بارڈر ڈوئنگ ایکسیلنٹ اور آپ کی اطلاع کے لیے اب پاکستان سے افغانستان جانے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے افغانستان سے پاکستان آنے والوں کی کم ہیں پاکستان کے طلبہ اور طلبات ادھر جا رہے ہیں وہاں کے سٹوڈنٹ آ رہے ہیں سو اور ایوریتنگ ہے پیسفل یہ سارا ٹوپی ڈراما ہے اور اس ٹوپی ڈراما کے جو دستانے پہنے ہوئے ہاتھ ہیں ان کو ناکامی ہوگی پاکستان ایک عظیم قوم ہے اور پاکستان کی عظیم سیکیورٹی اور فوج کی ایجنسی ہیں ایک منتخب حکومت ہے ہمیں کوئی تنہا نہیں کر سکتا اور انشاءاللہ ہم آگے بنے گے سر چھوٹا سوال ہے ایک مرد ایک مرد ایک مرد سر چھوٹا سوال ہے بڑی اچھی کابش ہے کہ یا جہور ٹاؤنگ لاہور والا دماغہ ہو یا یہ والا واقعہ ہماری ایجنسی نے بڑی وٹلی جو ہے وہ سارا ریویر کر رہے ہیں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا جیسے آپ نے پریس کانفرنس کی ہمارے بھائی کو کلیر کیا ایک پریس کانفرنس بھائی سیکیورٹ آن بورڈ لے کے دیکھیں آئی سی سی میرے بھائی مقصر سوال کے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہندوستان نے بہت سارے جیلوں میں سے لوگوں کو وہ بیل پہ نکالتا ہے وہ ان کی زمانتیں کرواتا ہے پھر ان کو ٹرین کرتا ہے وہ پاکستان میں دہشتگردی سے باز نہیں آرہا لیکن انشاء اللہ تعالی ہم نے چھاسی ہزار لوگوں کی پہلے جانے دی ہیں ایک لاکھ سے زیادہ آپاش کیا ہے اور دہشتگردی کو نکام کیا ہے امن ہمارا بیانی ہے اور امن اس ملک میں قائم ہو تینکو ساری